نمشکار ساتھیوں میں آپ کا مطر آشی شتائل WCL سمواد کی اسکڑی میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ویسٹرن کول فیلس لیمیٹڈ کے مہا پر بندک سترکتا شری ایس دی شنل صاحب سے سر آج کی اسکاری کرم میں آپ کا بہت بہت سواجت ہے نمشکار سر کاری شتھل پر سترکتا سے کیا تات پری ہے سترکتا جاگرکتا سترکتا ویجلنس اویڈنیس ویگ کے بارے میں ہمارے WCL پریوار کے سدسیوں کو وستار سے افغت کرانے کی کرپا کریں کاری شتھل ہر انسان کا کاری شتھل الگ الگ ہوتا ہے اگر کاری شتھل دیکھا جائے تو روڑ پر رستے پر چلنے والا آدمی بھی ایک کاری شتھل کر رہا ہے اور اس کا کاری شتھل روڑ ہے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اس کا کاری شتھل بھی روڑ ہے کوئی آدمی کوئی انسان مائن میں کام کر رہا ہے اس کا کاری شتھل مائن ہے تو اسی کاری شتھل میں اس کو اپنے ہر انسان کو اپنے کاری میں سجک رہنا ستک رہنا ضروری ہے اتھوہ وہ دگڑنا کا شکار ہو سکتا ہے اسی پرکار جو آفیس میں کام کر رہے ہیں ان کا کاری شتھل ٹیبل، کرسی، پین، پیپر، فائل ہے جو روڑ پر مائن مرد درگٹنا ہو سکتی ہے ستک نہ رہنے سے اس میں شاریرک اجزہ ہو سکتی ہے لیکن جو انسان ٹیبل کرسی پر کام کر رہا ہے فائل میں کام کر رہا ہے بھلے اس سے شاریرک انجری نہ ہو لیکن اس سے جو گلتی ہوتی ہے اس کو ہی ہم درگٹ نہ بول سکتے ہیں اسی لیے جو آفیس میں کام کرتا ہے فائل میں کام کرتا ہے اس نے سترک رہنا بہت ضروری ہے ہر کام اپنے رول کی حساب سے کرنا ضروری ہے جو کمپنی نے گائیڈ لائن دی ہے اس کے مطابق کام کرنا ضروری ہے یہی ہے کاری شتھل پر سترک کا ارد کی ہر وقتی کو اپنے کاری شتھل پر ہو رہی گتیویتیوں پر اپنی پینی نظر رکھنی چاہیے اگر کہیں کچھ گڑھ بڑی نظر آتی ہے اس کے بعد کچھ ہی سترک پر سرہاں لے کے ہی وہ کام کرنا چاہیے ویجلنس آویرنیس ویک سترکتا جاگروکتا سبتا اپنے دیش میں ہر سال منائے جاتا ہے بھارت کے لوہ پورش سردار واللہ بھائی پٹیل ان کا جنم دیوست 31 اکٹوبر وہ جی سبتا میں آتا ہے اس سبتا کو بھارت ورش میں سترکتا جاگروکتا سبتا بناتے ہیں اس میں خاص کر کے سبھی لوگوں کو کام کرنے میں سترکت رہنے کی شکشہ دی جاتی ہے لیکن اس سبتا کا ادیش یہی ہے کہ صرف سبتا بھر لوگ سترکت نہ رہے پورے سال بھر سترکت رہے اسی لئے اسی کا سب کو ٹریننگ دیا جاتا ہے سب کو جاگروک کیا جاتا ہے سکول کالیجز گرام سبھائے لی جاتی ہے تاکہ سکول کالیجز میں بچوں کو بچپن سے ہی سترکت رہنے کا شکشہ دی جائے گرام سبھائے لی جاتی ہے گرام سبھائے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے سترکت رہے سٹیکھولڈر میٹ لی جاتی ہے تاکہ اگر سٹیکھولڈرز کو ہمارے کانٹرکٹرز کو کچھ تکلیف ہے کچھ اڑکنیں ہوتی ہیں کام کرنے میں تو ان کو سنا جاتا ہے یہی خاص ادیشت ہوتا ہے سترکتہ جاگروکتہ سبھائے لیے اس سال ہم لوگ سترکتہ جاگروکتہ سبھائے لیے 26 اکٹوبر سے ایک نوہمبر تک منائے جا رہے ہیں اور اس سال سوطنطر بھارت ستی نشٹہ سے آتما نیر بڑھتا یہ تھیم دیگ ہے سی وی سی کی طرف سے بھارت سوطنطر ہوکے 75 سال جو ہوئے ہیں اسی کو رکھتے ہوئے سوطنطر بھارت ستی نشٹہ سے آتما نیر بڑھتا سر پریونٹیو اور پریونٹیو ویجلنس میں کیا فرق ہے پریونٹیو ویجلنس کا کمپنی میں کیا مہتر پریونٹیو ویجلنس اور پریونٹیو ویجلنس اگر کسی انسان سے کام کرنے میں چاہے انچاہے کچھ گڑھڑی یا گلتی ہو جاتی ہے جب انویسٹیو ویجلنس میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ گلتی ہوئی ہے جو جانبوجھ کے کیا ہوئی ہے تو اس کو کچھیں کچھ پنیشمنٹ ہوتی ہی ہے وہ مائنر میجر کنشمی ہو سکتی ہے تو اسی کو پریونٹیو ویجلنس بولا جائے گا لیکن سی وی سی یا ویجلنس دیپارٹمنٹ کا زیادہ زور اسی کے اوپر رہتا ہے کہ پریونٹیو ویجلنس رہے پریونٹیو ویجلنس یعنی کام کرنے میں لوگوں سے گلتی نہ ہو گلتی ہو سکتی ہے جیسا آپ روڈ پر ڈرائیونگ کرتے سمیں گلتی ہوتی ہے وہ جانبوجھ کے تو کوئی گلتی نہیں کرتا ہے لیکن گلتی ہونے سے اس کا درگٹ نہ ہو جائے گی لیکن جو ٹیبل پر کام کرتا ہے اس سے بھی ایسی گلتی ہو سکتی ہے اس لئے کمپنی چاہتی ہے کہ وہ گلتیاں اس سے نہ ہو اس کو پریونٹیو ویجلنس بولا جاتا ہے تاکہ اس کام کرنے والے کو جانبوجھ کے نہیں کی ہوئی گلتی کی سجا نہ ملے اس لئے پریونٹیو ویجلنس ہونا جروری ہے اور سترکہ ویباگ ویجلنس دیپارٹمنٹ چیف ویجلنس کمیشن ان کا ایک ہی ادیش ہے کہ پریونٹیو ویجلنس رہے جو کمپنی کے نیام ایس او پی گائیڈ لانس کے سمیے پر جاری جاری دشا نیردیش کا صحیح مائنوں کا پالنگ کرے اگر این نیوموں کا پالنگ صحیح دنگ سے کیا جاتا ہے تو کبھی بھی ایسی سٹیتی اتپنی نہا ہی ہوگی کہ کسی بھی وقتی کو انکوائری کے اپرانت پینلٹی کی پیڑا سے گزرنا پڑے سر سترکتا جاگرکتا سپتہ کا ادیش کیا ہے سترکتا جاگرکتا سپتہ میں جو کارکرم کے دوران جب ہم سکول تتہ کالجیز میں سترکتا سمجھت کارکرم آئیوز کرتے ہیں تب ہم ان بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ان میں سترکتا کے وشے پر جاگرکتا لاتے ہے تاکی وہ بھویش میں اپنی جیون میں نیوموں کا پالن کرے اور اپنا آچرن سہی رکھے اور دیش کی انتی میں بھاگیدار بنے اس کے علاوہ اس سپتہ میں ہم اپنے کامگار سٹیک ہولڈرز ان کو بھی جاگرک کرنے کا پریاست کرتے ہیں تاکی بھرستہ چار ندملن میں پائدہ ہو سر بھرستہ چار کو روکنے کا ذمہ کیا کسی ایک ایجنسی سنسطہ یا ویبھاگ کا ہے یا یہ ساموہ پریاست ہونا چاہیے بھرستہ چار روکنے میں کوئی بھی ایجنسی سنسطہ یا ویبھاگ صرف اپنے پریاستوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی بھرستہ چار کا اندولن تب ہی ہو سکتا ہے جب سماج کا ہر ورگ نیوموں کا پالن کرتے ہوئے دیش کے پرتی اپنے جمہ داریوں کو پورا کرے تب بھی صحیح مائنوں میں سماج سے بھرستہ چار کو کم کیا جا سکتا میں ویجلن ڈیپارٹمنٹ کاریر رت ہے جو کی ہر سمج سمج پر ایریا میں آفیس میں کام کا جائزہ کرتا ہے اگر کچھ کام کرتے سمج لوگوں کو گھر بڑی یاد دکھتی ہے تو اس میں انویس ٹیشن کر کے اس میں سسٹم ایک ایمپرویمن دیتا ہے ویجلن ڈیپارٹمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ کام کرنے والا جو ویکٹی ہے وہی صحیح مائنے میں ایک سسٹم ایک ایمپرویمنٹ دے سکتا ہے جن میں کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ سسٹم ایمپرویمنٹ پھر ویجلن ڈیپارٹمنٹ بھی دیکھ کے منجمنٹ کو دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سسٹم ایمپرویمنٹ کمپیڈن ایمپرویمنٹ سے پاس کر کے سب کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے ویسا ہی ہر کام کرنے کا ایک پروسیزر ہے اسی کو ایسو پی بولا جاتا ہے ہر کاریے کرنے کا اگر ایسو پی بن جاتا ہے ٹینڈر پاس کرنے کا اگر کوئی ایسو پی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کام کرنے میں آسان جاتی ہے ان میں گلتیا کم ہوتی ہے اور سترکتا ویجنل دیپارٹمنٹ یہ کام گرتے رہتا ہے سر آج اس کار اکرم میں آپ ہمارے ساتھ اپستید ہوئے اس کے لئے ہم آپ کا بہت آوار مانتے ہیں آپ کا دھنی نمشکار درسکو آپ نے ڈبلو سیل سموات کو بھرپور پیار دیا اپنا آشروات دیا اس کار اکرم کو اور اکسا بنانے کے لئے آپ کے سجاؤ ہم نرنت رام انتر کرتے ہیں نمشکار